میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج صبح میں معلوم ہوا کہ گجرات کی بھاجپا کی سرکار اس بات کا فیصلہ لیا ہے کہ وہ گجرات میں یونیفارم سیویل کورٹ بنانے کے لیے کمیٹی کو تشکیل دیں گے یکسان سیویل کورٹ بنائیں گے میں دیش کے پدان منتری سے یہاں سے مقاتب ہو کر پوچھنا چاہ رہا ہوں دیش کے پدان منتری آپ کیوں گجرات کی جنتہ کو جھوٹ بول رہے ہیں آپ ہی کی سرکار نے سپریم کورٹ میں ایک مخدم آیا تھا یکسان سیویل کورٹ یونیفارم سیویل کورٹ کے بارے میں تو موڈی سرکار نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ یکسان سیویل کورٹ کو بنانا سینٹرل گورنمنٹ کا مرکزی حکومت کا کام ہے ریاستی حکومت یکسان سیویل کورٹ کو نہیں بنا سکتی ہے یہ سپریم کورٹ میں موڈی کی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا اور آج یہاں پر گجرات میں بی جے پی کی سرکار کیونکہ چناؤں ویدھان سوا کے ہونے جا رہے ہیں یہ اعلان کیاں کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے یکسان سیویل کورٹ یونیفارم سیویل کورٹ کے نام پر دوسری بات یہ ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بی جے پی سے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بابا سائی بمیٹ کرنے یونیفارم سیویل کورٹ کے بارے میں کہ یونیفارم سیویل کورٹ والنٹری ہونا چاہیے رضاکارانہ ہونا چاہیے منڈیٹری نہیں ہونا چاہیے اور بابا سائی بمیٹ کرنے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی کسی مذہب کو نہیں مانتا اس کے ریلیجیس بلیف نہیں ہے تو وہ ایسے قانون کو مانے اور ہمارے دیش میں ویسا قانون ہے کونسا قانون ہے وہ جیوینایل جسٹس ایکٹ ہے اسپیشل میریج ایکٹ ہے انڈین سکسیشن ایکٹ ہے آپ یہ خانون استعمال کر سکتے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے مگر بھاجپا صرف اپنے ہندو طوا کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے اور چناؤں سے پہلے بھاجپا کی ہمیشہ یادت رہی ہے کہ ان مسئلوں کو اٹھایا جائے تاکہ اپنی اوٹ کی راشنی کی کو یا پھر اپنے اوٹ کو حاصل کیا جائے دوہزار اٹھارہ کا لا کمیشن سپریم کورٹ کے ریٹائٹ جد چوہان صاحب نے کہا تھا اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ ملک میں یونی فارم سیویل کورٹ نیسیسری بھی نہیں ہے نہ ڈیزائرابل ہے نہ اس کی ضرورت ہے یہ کہا تھا اس لا کمیشن کی ریپورٹ میں مگر آج بھاجپا صرف ملک کی جو پلوریزم ہے ڈیورسٹی ہے یہ بھارت کی خوبصورتی ہے یقصانیت کیسا پیدا ہوگی بتائیے آپ اگر میں مسلمان ہوں شادی کرتا ہوں تو کانٹریک ہے ہندو بھائی کرتا ہے تو جنم جنم کا ساتھ ہے عیسائی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آئی ڈو اور شادی ہو جاتی ہے یہ بھارت کا پلوریزم ہے جس کو سمیدان میں آئین میں آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹین ٹوئنٹین اور ٹوئنٹی ون کے تحت منائیسی کے تحت بنایا گیا تھا اور آرٹیکل ٹوئنٹی نائن بھارت کا بات پا والو کیا ہے کلچر کی حفاظت زبان کی حفاظت لینگویج کی حفاظت ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے کیا یونی فارم سیویل کورٹ بنا کر آرٹیکل ٹوئنٹی نائن کے خلاف پر خانون بنا سکتا ہے مجھے اختیار ہے اپنی تحضیب کو بچانے کا کہ آپ میری تحضیب کو مجھ سے چھین لیں گے یونی فارم سیویل کورٹ کے نام پر میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اور بی جے پی بات کرتی ہے نہیں نہیں ہم تو مہیلاؤں کو حق دلانا چاہتے ہیں بھاچپا کہتی ہے کہ ہم تو مہیلاؤں کو حق دلانا چاہتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاچپائیوں سے آر ایس ایس کے لوگوں سے آج سے دو دن پہلے ممبائی ہائی کورٹ میں ارونگ آباد منچ میں ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر فور نائنٹی ایٹ میں کرولٹی نہیں ہے اگر کوئی مہیلہ بی بی کسی کی پتنی اپنے کسی کے گھر کو جاتی ہے اور گھر کا کام کاز نہیں کرتی اس کو کروایا جا رہا ہے تو کرولٹی نہیں ہے دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک بہن نے کہا کہ میں اپنے سسرال میں نہیں رہوں گی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ تم نہیں رہنا چاہتی ہو اپنے پتی کے سسرال میں تو ہم پتی کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ اس کو تلعہ دے دے اس پر کچھ نہیں بولے گی بی جے پی مگر ایک سا سیویل کورٹ کے نام پر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ان کا پورا ارادہ ہے یونیفارم سیویل کورٹ کی بات آج گدرات میں کی جا رہی ہے ہم دیش کے بدان منطری سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہندو انڈیوائیڈ فیملی کا جو انکم ٹیکس ہندو انڈیوائیڈ فیملی میں ملتا ہے وہ مسلمانوں کو کیوں نہیں ملتا عیسائیوں کو کیوں نہیں ملتا کیا یہ سمیدھان بھارت کی آئین کی رائٹ ٹو ایکوائلٹی کے خلاف نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کو ٹیکس ریبیک انکم ٹیکس میں نہیں ملتا اور آپ کو معلوم میرے عزیز دوستو اور مزرگو دوہزار پندرہ اور سولہ میں تین ہزار چونسٹھ کور روپیے کا انکم ٹیکس کم کیا گیا تھا انڈو انڈیوائیڈ فیملی ایک کے نام پر مجھے کیوں محروم کر دیا گیا اسے بتاؤ آپ بات جو شادی کا پوٹیکشن دیتا انہیٹنس کا دیتا مگر آپ نے مسلمانوں کو اس سے مستشنا رکھ دیا کیوں اس کا جواب دیجئے اور پھر میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ بولیں گے کہ نہیں مہیلاؤں کو حق ملنا ہے کیا بولتے ہیں کہ یونیفارمیٹی لانا ہے ایک روپتہ اور ایٹی فور پرسن جو چائل میرے جیز ہوئے ہیں وہ کیا مسلمانوں کی تھی کس کی تھی بتاؤ آپ بی جے پی نہیں بتائے گی آپ کو بی جے پی یہ بھی نہیں بتائے گی آپ کو کہ دو ہزار سے دو ہزار انیس تک دو ہزار سے دو ہزار انیس تک نوود لاک بچیاں فیمیل انفینٹی سائیڈ میں ماری گئیں نوود لاک کترے مسلمان تھے بتاؤ اس میں بھاک پا والو تم یونیفارمیٹی ایکوالیٹی کی بات کرتے ہو میں تم سے پوچھ رہا ہوں دو ہزار سے دو ہزار انیس نوود لاک بچیاں فیمیل انفینٹی سائیڈ میں ماری گئیں مسنگ کہتے ان کو مسنگ ہے کتنے مسلمان کی تھی بتاؤ دیش کے پتان منتری آپ بتاؤ مچ کتنے مسلمان بچیاں تھی اس میں بتاؤ مجھ پر تو الزام لگتا ہے کہ میں بھڑکا باشن دیتا ہوں میں آداد و شمار فیکس بتا رہا ہوں بھاک پا والو کل تک جواب دے دو میں کل بھی احمد آباد میں ہوں اور اندگی باقی رہی تو آتا رہوں گا گزرات کو اب آپ بتائیے نیشنل فیملی ہیلس سروے یہ بات کرتے ہیں کہ ایک روپتہ اور سمانتہ کی بات بھاچپا کرتی ہے تو بتاؤ ایک روپتہ اور سمانتہ کے نام پر نیشنل فیملی سروے نے کیا کہ ایک مر شادی شدہ رہتے ہوئے اپنی شادی سے باہر کتنی خواتین سے جمع کیا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹر کورس تو معلوم ہوا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کا سیک اور کرسکین کا ون پوائنٹ نائن ہے بدیس اور مسلمانوں کا ون پوائنٹ سیوین سب سے کم جین بھائیوں کا اچھا کس نے یہ تو یہ کس نے اپنا ایک پارٹنر چوس کیا سیکش پارٹنر وہ ٹو پوائنٹ ٹو ہمارے ہندو بھائیوں کا ہے اچھا جمع کس سے کیا تو معلوم ہوا کہ سیون پوائنٹ ایٹ ہمارے بدیس بھائی ہندو بھائی چار پرسنٹ کرسکین ٹری پوائنٹ ایٹ مسلمان ٹو پوائنٹ سکس بی جے پی مسلمانوں کو بدنام کرتی ہے کہ دبا کے دو دو شادیاں تین تین شادیاں کرتے ہیں بی جے پی والے یہ نہیں جانتے کہ ہم ایک میں پریشان رہتے ہیں گھر میں اسی لئے سب آکر بیٹھے ہیں یہاں پر بلتے ہیں نہیں دو دو کرتے تین تین کرتے چار چار اچھا کتنے کرتے مسلمان جس کو انگریزی بولتے پولی گمی ون پوائنٹ نائن مسلمان پولی گمی میں ہمارے ہندو بھائی میں ون پوائنٹ ٹو کتہ فرق ہے زیادہ نہیں ہے مگر ایک فرق ضرور ہے اگر کوئی مسلمان کی دوسری بیوی ہے تو وہ بیوی ہے بیوی ہے ہے نا اور اس کو مینٹیننس ملتا اگر وہ ناراض ہوتی ہے تو اس پر نہیں بولیں گے اب جس کے گھر میں بیوی ہے اسی کو معلوم کیا ہوتا ہے جس کے پاس نہیں ہے اس کو کیا معلوم تو اس لئے مائے بھاگ بھاگ کے گجرات کو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ انیفار سیویل کوٹ اور پھر بھاگ پاو کے لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان جو ہے بچے بہت پیدا کر رہے ہیں بیویاں بہت ہیں بچے بہت ہیں اب یہ موڈی سرکار کا ریکار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ٹی ایف آر ریٹ ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ مسلمانوں کا نائنٹین نائنٹی ٹو میں فور پائنٹ فور تھا وہ گر کر آج دو ہزار انیس بیس میں ٹو پائنٹ ٹو ہو چکا ہے سب سے زیادہ اگر ٹی ایف آر ریٹ کسی کا گیرہ ہے تو مسلمانوں کا گیرہ مگر ہم کو روز میڈیا کے ذریعے یہ بمباد کیا جاتا ہے تم بہت بچے پیدا کر رہے ہیں کہاں پیدا کر رہے ہیں یہ تمہارا ڈیٹا جھوٹا ہے کیا موڈی سرکار کا زیادہ دو شمار ہے اور پھر ایک اور بات بولتے ہیں آپ کو معلوم سب سے زیادہ کون کھاتے مسلمان یہ موڈی سرکار نیشنل فیملی ہیل سروے کا ڈیٹا ہے کیونکہ اب چناؤ آرہا ہے یہ سب شروع ہو جائیں گے یہ سب شروع ہو جائیں گے تو ابھی سے بول رہا ہوں میں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے اور پھر گجرات میں کتنا ٹی ای فار ٹی وی میڈیا پر موڈی کے اشارے پر کہ پوری آبادی کے ذمہ دار ہمی ہیں یعنی پوری آبادی جو دیش کی ایک سو تیس کور جنت آئے وہ ہماری وجہ سے ہیں معنی ٹی ای فار پھر کیا ہے بتائیے گجرات کا بتا رہا ہوں اور پھر آپ کو معلوم کہ ایک ہزار مرکس پر گجرات میں کتنی بچیاں ہیں مسلمانوں میں نو سو چون والیس ہیں ہمارے ہندو بھائیوں میں نو سو سولہ ہیں موڈی جی ان پر کام کرو آپ آپ کی پارٹی صرف نفرت پھیلاتی ہے مسلمانوں کے بارے میں یہ تمام عدد و شمار اس لئے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آج جب میں صبح میں آیا تو دیکھا میں میڈیا انہوں ہم سے سوال بھی کیے تو میں اس لئے کہا کہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں اور کھل کر آپ کو بتا سکوں کہ کیا معاملہ ہے میری عزیز دوستو اور مزرگو دوسرے ہم بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی سیاسی آواز بہت ضروری ہے اگر آج آپ اپنی سیاسی آواز کو نہیں پہنچائیں گے تو پھر یاد رکھئے ہم کو اسی طرح سے ہم سے نائن صافی ہوتی رہی گی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے پچھلے چنہوں میں یہاں سے آپ نے ایک انڈی پینڈنٹ آزاد امیدوار کو جناب جگنیش صاحب کو آپ نے کامیاب کیا تھا آپ نے کانگریس کو کامیاب نہیں کیا تھا آپ نے ایک انڈی پینڈنٹ آواز کو اتنو مائندے کو کامیاب کیا تھا اگر کانگریس کو اوٹ کی خوربانیاں دیں اپنے جیب سے پیسہ لگایا اور اس کے بعد کامیابی کے بعد وہ وڈگام کی جنتہ کو دھوکہ دے کر ان کے دلوں کو توڑ کر وہ کانگریس پاٹی کے ساتھ چلے گئے میری آپ سے گزاری شہر کہ آپ اس بار منلس کے امیدوار کو کامیاب کریے اور منلس کا امیدوار کون ہوگا جناب صابر بھائی صاحب اس کا طے کریں گے مگر مجھے یقین ہے کہ یہاں کے ذمہ داروں سے مشورہ بھی کریں گے آج شام میں علماء سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی موزز علماء کرام سے ان کے سام میں بھی میں نے یہ گزارش کی کہ آپ بتائیے آپ اپنی رائے دیجئے اور مجھے یقین ہے کہ جناب صابر بھائی آپ تمام لوگوں سے مشورہ کریں گے آپ نے جس کو کامیاب کیا انہوں نے اس ویدان سبا کے لیے اس اسمبلی علقے کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کا کام کیا یہاں پر ہیلس سنٹر برابر نہیں ہے گورمنٹ کے اسپطال برابر نہیں ہے ڈرینیز لائن کا ناقص انتظام ہے کچھروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مندلس کو ایک موقع دیجئے میں نے علماء اکرام کے سام میں کھڑے ہو کر اس بات کو کہ اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا کہ یہاں سے مندلس کا نمائندہ کامیاب ہوگا تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں وقتا فوقتا آپ کے درمیان میں اس نمائندے کو لے کر آؤ آپ سے بات کروں اور پوچھو اس سے کہ بھئی کیسا کام ہو رہا ہے یہاں سے ہمارا امیدوار کامیاب ہوگا کو کامیاب کریے میری عزیز دوستو اور مزرگو لوگ اکثر یہ پوچھتے ہم سے کہ بھئی گزرات میں تین مسلم اخلیت کے سماج کے لوگ کامیاب ہوئے میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تین پر کیوں رک جاتے ہیں جتنی سماج کی گزرات میں آبادی اتنی ہمارے پٹیل بھائیوں تین کے لالی پاپ کچھ کب تک چوستے رہیں گے میرے عزیز دوستو اور مسرگو جب تک آپ کی کوئی سیاسی آواز نہیں ہوگی آپ کی تکلیف کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا مثال کے طور پر اگر انی فارم سیول کورٹ کو لانے کی بات گزرات میں بھاشپا کر رہی تو ان سے پوچھنا چاہتے پھر گزرات سے ڈسٹر بیری آز کیوں نہیں نکالتے آپ یقصانیت اگر پیدا کرنا ہے تو نکالو اگر کوئی مسلمان گھر قرید نہ چاہتا ہے تو کلیکٹر ڈی ایم سے پرمیشن نہیں ملتا یقصانیت اس میں نہیں ہے یقصانیت یونیفارمیٹی اس میں نہیں ہوتا کچھرے کے امبار لگا دیے جاتے ہیں ارے یقصانیت اس میں پیدا کرو نا یونیفارمیٹی اگر پیدا کرنا ہے یقصانیت پیدا کرنا ہے تو انصاف میں اقصانیت پیدا کرو تم انصاف میں بھی اقصانیت نہیں پیدا کر سکتے جن بچوں کو کھیڑا میں لا کر مارا گیا اگر انہیں جرم کیا تو پھر پولس کس لیے ہے کوٹ کس لیے ہے جیل کس لیے ہے آئی پی سی کس لیے ہے سی آر پی سی کس لیے ہے مگر اگر ان بچوں نے گناہ کیا تو آپ نے مسلم علاقے میں ان بچوں کو لا کر سر بزار مجمع کو بٹھا کر ان کا ایک تماشا بنایا گیا ان کی بیزتی کی گئی ان کو لٹوں سے مارا گیا واہ موڑی جی یہی تو آپ کا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا پٹائی کا معاملہ بتائیے آپ کے ساری دنیا کے سام میں ان بچوں کو کیا گزر رہی ہوگی کہ پورا مجمع بیٹھا وائر ہم ہم کو مارا جا رہا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑی دیر کے لئے تصور کی دنیا میں جائیے اگر وہ آدمی وہ بیٹا آپ کا بچہ آپ کا بیٹا ہوتا آپ کا بھائی ہوتا آپ کا باپ ہوتا تو کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں پر کہ سب کے سام میں ہم کو رسوہ کیا گیا زلیل کیا گیا یہ انصاف ہے کیا مگر نہیں یونی فارمیٹی کی بات کریں گے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری آپ صدب ان گزارش ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانا ضرور یہ اگر گزرات کی بدان سبا میں منلس کے نمائن دے جائیں گے تو اس نائن صاف کیوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور جب چناہ آ جاتا ہے تو ہم سب کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہوگا کیسے کریں گے میری آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اتحاد پیدا کریے اپنی جماعت کا ساتھ دیجئے برسوں آپ کہتی ہیں کہ اگر تمہارے لوگ جیت کر جائیں گے تو کیا کریں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو ہمارا کام ہماری پہچان ہے سرزمین حیدر آباد پر ہمارے ساتھ عراقین سمبلی ہیں ہمارے وہاں کے چیف منسٹر نے ہم سے دم کو دعوت دی کہ آؤ ستہ کا حصہ بن جاؤ منسٹر کا ایک پوست دے دیتے حیدر آباد کا ڈپٹی میر لے لو میں نے کہا مکہ مندری صاحب جب تک اللہ صدد دی نویسی کو مندل اس کا قادم بنا کر رکھے گا انشاء اللہ ہم اس ستہ کی بھول بلیوں میں نہیں آئیں گے ہم کو ستہ سے مطلب نہیں ہے منتری بننے سے مطلب نہیں ہے ہم کو جس چیز سے مطلب ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے جس کی بنیاد پر آج ہوئے اسی درمیان میں کھڑا ہے آپ کے ہمارے بزرگوں کی خربانیوں کی وجہ سے ان بزرگوں کی ایک ہی قائش تھی کہ انصاف ہو انصاف ہو انصاف ہو ہم انصاف چاہتے ہیں ہم بھی ایک نہیں چاہتے اور لوگوں عظیم میرے بزرگوں میری بات کو یقین کریے کہ ساتھ ہمارے راکین اسمبلی کے لینگانہ میں میں لمبے کاموں کی فیرست نہیں گروانا چاہتا ہوں مگر میں نے آج علماء کے درمیان میں کہ آپ کے درمیان میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ساتھ عراقین اسمبلی ہیں ہم نے مسلمانوں کے لیے تلینگانہ میں وقت کے چیف وینسٹرز کے سامنے بیٹ کے بات کر کے ہم نے تعلیم کا انتظام کیا اور آج تلینگانہ میں سکس کلاس سے ٹویلد کلاس تک چھٹی جماعت سے باروی جماعت تک بچیاں پڑھ رہی ہیں مفت میں پڑھ رہی ہیں ان کا بچوں کا سکول اور ہاسٹل الگ بہترین میاری تعلیم اس میں دی جا رہی ہے بتھائیے کام اگر سرزمین تلینگانہ پر ہو سکتا ہے تو کیا گدرات تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری لڑائی صرف جان بچانے کی ہوگی کہ ہماری لڑائی صرف پولیس کی لاکھیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہوگی کہ ہماری لڑائی اپنے علاقے کی development کی کیوں نہیں ہو سکتی کہ ہماری لڑائی ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کے لئے کیوں نہیں ہو سکتی کہ تحافظ ہمارا مقدر نہیں بن سکتا یا پھر غیر محفوظ رہنا اور دردر کر اپنی زندگی گزارنا یہ ہمارا مقدر بن جائے نہیں میرے عزیز دوست اور بزرگ جب آپ نکل کر اوٹ ڈالتے ہیں کسی پاٹی کو کسی پاٹی کے امیدوار کو تو اس امید پر اوٹ ڈالتے ہیں کہ یہ میرا قادم ہوگا یہ میری تڑپ کو سمجھے گا یہ میری تکلیف کو اس کا حل تلاش کرے گا یہ میرے لیے لڑے گا یہ میرے لیے آواز اٹھائے گا ارے تین تو جیت کر گئے مگر ان کی زبانیں نہیں کھلتی ظلم کت آہوانوں میں تین تو جیت کر جاتے ہیں مگر مظلوموں پر ظلم ہوتا تو آواز نہیں کھلتی اب چناؤ آ گیا تو پھر کبھی کسی سے بولنے لگاتی ہے کہ دیکھ لو ان کو ان کو دیکھ لو ارے تین کی ضرورت نہیں ہے بڑھ بلک سے زیادہ کی ضرورت ہے کیوں نہیں کہ صرف مسلمان کہ دلد نہیں منلس قائم نہیں بن سکتا بنے گا انشاء اللہ گزرات میں مرا دلد بھائی امیلے ہمارا کیا صرف مسلمان بنے گا ہندو بھائی نہیں بنے گا انشاء اللہ ہندو بھائی بھی منلس قائم بنے گا انشاء اللہ یہ چیز کے لئے ہم کو کام کرنا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو بدنام کیا جاتا ہے مجھے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ جب میں مر کر جاؤں گا یہ الزام لگانے والے میرے لئے نہیں آئیں گے میں اپنے عمال کا حساب دوں گا اور میرا رب جانتا ہے میرے دل کی اور میرے کام کو میں ان دنیا والوں کی خوشی کے لئے کام نہ کبھی کیا نہ کروں گا انشاء اللہ میرا آیا اور امبیٹ کر نے مظلوموں کو پیغام دیا کہ چاہے وہ مسلمان ہو دلیت ہو آدی واسی ہو غریب ہو کمزور ہو دیکھو سنویدان تو میں نے تم کو دے دیا مگر اگر برابری حاصل کرنا ہے بھائی چارگی حاصل کرنا ہے عزت کو حاصل کرنا ہے تو تم کو سیاسی طاقت کو حاصل کرنا پڑے گا جب تک آپ سیاسی طاقت حاصل نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا اور یاد رکھو امبیٹ کرنے سے ہی کہا تھا جب میڈیا کے لوگوں نے آج ہم سے سوال کرتے کہ تین ہے تین کا کیا کروگے اس وقت امبیٹ کر سبھی پوچھا تھا کہ اتنے نووت سے زیادہ دلت لوگ سبا میں جیت کر جاتے ہیں اور بابا صاحب آپ دلت سماج کی سیاسی طاقت کے لیے بات کرتے ہیں تو بابا صاحب امبیٹ کرنے کہا کہ ہاں اتنے بڑی تعداد میں جیت کے تو جاتے ہیں مگر وہ اپنا موں کب کھولتے جب ان کو انگڑائی لینا ہے یہی حال ہمارا کر کے رکھ دیئے اگر بھارت میں جمہوریت ہے لوگ شاہی ہے سمیدان ہے مگر بھارت کی سیاست کی اقتل حقیقت میں بتا رہا ہوں مسلمانوں کو ہمارے دلد بھائیوں کو آدھی واسیوں کو سمجھ نہ پڑے گا غریبوں کو کمزور غریب مظلوم مسلمان دلی تعدی واسی کی کمزور کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس کے پاس دولت ہے وہی تو ایمیل ایمپی بن کے جا رہا ہے وہی تو جیت کر جا رہا ہے جب وہ جیت کر جاتا ہے تو کیا اس کے دل میں غریب کی کمزور کی محبت ہوگی کیا اس کے دل میں یہ جذبہ ہوگا کہ میں ان لوگوں کو جو نیچے ان کو کھا کر آسمان پر کھڑا کر دوں گا وہ تو یہی دیکھے گا کہ میں اولد کی طاقت پر جیت کر آیا ہوں تو میں اپنی طاقت کو مضبوط کروں گا اس میں اضافہ کروں گا میں بھارت کے مسلمانوں سے ہیں کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے اوٹ کی بھی اہمیت نہیں ہے کیونکہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں جو صحیح معنوں میں بی جے پی کے برابر فرقہ پرست ہیں یہ پوری پاٹیاں یہ جانتی ہیں کہ آج مسلمانوں کو جا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان خود بی جے پی آر ایس ایس کے ڈر سے ہم کو اوٹ دے دے گا بتاؤ کیا یہ آپ کی حیثیت ہو چکی ہے کہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے ایک فوٹو نہیں لینا چاہتے اپنے منج پر نہیں بٹھاتے مسلمانوں کو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ تل حقیقت ہے یاد رکھئے بلقزبانوں کا مسئلہ آیا کتنوں نے بلقزبانوں کے انصاف کا مطالبہ کیا سب خاموش بھو گئے سب گنگے پڑ گئے یہی آپ پارٹی کے لیڈر سے کسی ایک میڈیا کے شخص نے پوچھا کہ بلقزبانوں تو اس نے کہا بلقزبانوں نہیں ہم سکول اور کلاسروم کی بات کریں بھارت کا مسئلہ ہے بھارت کی مہلاؤں کا انصاف کا مسئلہ ہے مگر بلقزبانوں کے انصاف کی بات نہیں کی جاتی اس لیے نہیں کی جاتی کہ مسلمان ہیں اور جب میں بولتا ہوں تو مجھے بدنام کیا جاتا ہے اور جو لوگ گنگے بن جاتے ہیں جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں آپ کے لیے بولنے والی جماعت ہے پرپل دلاغ کا مسئلہ آیا ایوان پارلیمنٹ کو ہم نے ہلا کر رکھ دیا اپنے دلائل سے یوی ایو پی اے کا قانون کا مسئلہ ہم نے مقالفت کی ہر مسئلے میں ہم نے سچائی کو بیان کیا مگر جب چناو آتا ہے تو جو لوگ دغاباز ہیں جو لوگ دھوکہ دیتی آتی آپ ان کو انعام دے دیتے آپ کا اختیار ہے آپ دو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچائی کو بیان کرنے کے اوپر بلخیز بانوں کے انصاف کے اوپر اویسی کو سزا ہم دیں گے تو دو آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کا خادم ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لاکر سر بزار پیٹا گیا اور بچوں کی تکلیف کو بیان کیا ہوئے سینے تو ہم اس کو سزا دیں گے اور جو خاموش بیٹھے ہوئے جم ان کو انعام دیں گے تو دو یا آپ کا جمہوری حق ہے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کا استحصال کر رہے ہیں جو لوگ خاموش ہیں وہ آپ کی بربادی کے افثان پلاننگ بنا رہے ہیں جو لوگ خاموش ہیں وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خاموش کرنا چاہتے اسی لیے یہ دیوانہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی لوگ شاہی میں اگر انصاف کو آسل کرنا ہے اپنے حق کو آسل کرنا ہے جس کا ذمہ جس کی گیرنٹی بھارت کے سمبیدان نے ہم کو دی ہے تو کیا خاموش بیٹنے سے ہوگا اٹھو ایک کوہرام مچا دو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ہی بات مجھے آپ تک کہنا تھا کہ آپ اپنے اوٹ کی اہمیت کو سمجھئے مندلس کا ساتھ دینا نہیں دینا یہ آپ کا جمہوری اختیار ہے مگر میرا کام یہ ہے کہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کروں میرے الفاظ میں اتنی طاقت نہیں ہے میں گناہگار ہوں کہ آپ کے دل کو موڑ سکوں مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ دلوں کو موڑنے والا رب کائنات ہے اللہ ہی آپ کے دلوں کو موڑے گا انشاء اللہ تعالی اللہ ہی آپ کے دلوں کو موڑے گا میرے عزیز دوست اور مزرگ آج بھاچپا کے پاس دکھانے کے لیے کوئی مددہ نہیں ہے مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے پیٹرول ڈیزل اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ لوگ پریشان ہیں نوجوانوں کا یوہوں کا بے روزگاری ان کا مقدر بن چکا ہے تو دیش کے پدھان منتری آ کر کہتی ہے کہ ہم یونیفارم سیویل کورٹ کیلئے کمیٹی بنائیں گے دیش کے پدھان منتری ناجوانوں کو روزگار کی بات کرتے ہیں ایک فنکشن کیے تھوڑے دن پہلے پہلے وعدہ کیے تک ہر سال دو کوڑ نوکھریاں دوں گا اب دو کوڑ سے کم کر کے آگئے کہ دو ہزار چوبیس تک دس لاکھ دوں گا ہائے مونی جی کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ کتنا لمبا لمبا چھوڑتے ہیں آپ ایک بار دیش کے پدان منتری سعودی عرب گئی تھے سعودی عرب گئے تو وہاں پر وہ ریاض میں سعودی بھی ان کو دکھائے وہ ان کا خلاہ پرانا اور ایک توب دکھائے دیش کے پدان منتری نے اپنی من کی بات میں کہا تھا کہ کبھی کبھی مزاق کرنا چاہئے تو دیش کے پدان منتری کی بات پہلی مرتبہ میں سن کر مزاق کر رہا دل پہ مت لو رس اس سوال تو دیش وہ شیخ نے سعودی شیخ نے پدان منتری کو توب دکھائی پدان منتری ما شاء اللہ ہر چیز کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں اینک کو یوں کر کے اطراف میں پھرے اور وہ سعودی شیخ سے پوچھے کتنا دور یہ مزاق ہے سچا ہی نہیں ہے ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو سچا ہی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں کیا بول سکتا ہوں کیونکہ دو کور نوکری غیب پیٹرول ڈیزل کیوں بڑھا یوکرین سے بڑھا گیا آجے ہر چیز کا ذمہ دار کسی اور پہ ڈال دو ہر چیز کا ذمہ دار چین جو ہے راجناس سنگھ جا کر کہتے ہیں کہ ہم جو زمین ہمارے پاس نہیں کشمیر کے معاصل کر لیں گے بہت اچھا ہے کریئے آپ کون روکر آپ کو آٹھ سال ہو گئے مگر جو زمین چین خبزہ کر کے بیٹھ گیا ایک ہزار کلومیٹر ڈیف سانگ ڈیم چاک ہمارے ہاں پاس نہیں ہے جو ہمارے لوگ جنور کو لے کر سردیوں میں پہاڑوں کے اوپر جا کر اپنے جنور کو گھانس کھلاتے تھے وہ پکار پکار کر کہ دس گاؤں ہم نے کھو دیئے دس کلومیٹر چین اندر گھس گیا مگر بھاچپا کے چانے والے بولتے نہیں وہیسی جھوٹ بول رہا موڈی چھپن انچ کا ہے ہوں گا بھائی چھپن انچ کا ہوں گا ساٹھ انچ کا ہوں گا مگر چین جو زمین پر خبزہ کر بیٹھا ہے وہ کب ملے گی ہم کو میرے عزیز دوست اور بزرگو غربت پاورٹی گجرانت میں بہت زیادہ مڑ گئی مگر اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوتا اب چناو آ رہے ہیں تو شروع ہو جائے گا پرانا باجہ شروع ہو جائے گا نفرت پیدا کرو ڈڑاؤ ملہوں سے ڈاڑی والوں سے ڈڑاؤ ہجاب کی بچیوں پہننے ہجاب پہننے والی اس کے بچیوں سے ڈراؤ ہر چیز سے ڈاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ وطن عزیز ہمارا تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ آج ہم اس وطن عزیز کے آزادی امرو دوست کے پچھتر سال منا رہے ہیں اور تاریخ گواہ اور صبح خیامت تک یہی تاریخ رہے گی کہ انگریزوں سے جنگ کی لڑائی آزادی کی لڑائی انیس سو بیس میں نہیں شروع ہوئی تھی بلکہ ٹیپو سلطان کی شہادت سے جنگ آغاز ہوا جنگ پلاسی میں سراج الدولہ کی خربانی سے آغاز ہوا اور پھر سن ستہ ون میں ہمارے علماء اکرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا اور نہ صرف فتوہ دیا بلکہ انگریزوں کے خلاف فتوہ دے کر علماء اکرام نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا اگر آج بھارت کو انگریزوں سے آزادی ملی تو اس میں مولا محمود الحسن ان کی خربانی کو کوئی نہیں بول سکتا کہ مالتہ کی خید کر رکھ دیا گیا تھا مل سے کتنی دور ہے مالتہ آج بھی پلین سے جائیں گے تو کم سے کم بارہ سے تیرہ گھنٹے لنگ جائیں گے ہمارے مزرگوں نے مالتہ کی جیلوں میں مسائب کو برداشت کیا کالا پانی کی سزائیں برداشت کی بتاؤ کس لیے اس دن کے لیے کہ ہمارے روٹ پہ لاکہ ہمارے بچوں کو مارا جائے گا میری شکایت آپ سے ہے اگر ان علماؤں کی خربانیوں کو آپ بھلا چکے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں مگر ہم اپنے بزرگوں کی خربانی کو نہیں بھلا سکتے اگر آج ہم آز حدیث سے سہاس لے رہے یہ ہمارے علماؤں کی مہنت ان کی خربانی ان کا صدقہ ہے انہوں نے سب کچھ خربان کر دیا اپنا اور ہم یہ جگنی آنکھوں کے سامن میں دیکھ رہے کہ جس نے مالدہ کی جیل میں سردی کے موسم میں جیل کے میدان میں چار مہین گزارا آج انہی سالوں کو سرکار چھوڑتی ہے سنسکاری ہونے کے نام پر بتاؤ یہ ہی ہم اسی لئے آزادی کا مرد سب منا رہے ہیں یہ ہی ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان آزادی عظیم مجاہدین کو جنہوں انگرزوں کے خلاف اپنا سب کچھ خربان کر دیا اسی لئے خربان کیا تھا جنہوں نے پاکستان کے ٹو نیشن فیوری کو ریجک کیا مسترد کیا بھارت کے کمپوزٹ کلچر کی بات کی تھی یہ بھارت کے کمپوزٹ کلچر ہے کہ روڈ پہ لاکر بچوں کو مارا جائے شکی بنیاد پر گھروں کو ٹھوڑ دیا جائے یہ کمپوزٹ کلچر ہے رد پاکستان کی کتاب لکھنے والے حسین احمد مدنی کے بارے میں تم کیا کہو گے جن پر کیا کہ الزام نہیں لگائے گئے حملے کیے گئے ان کی روحیں تلپ رہوں گی اس بھارت کو دیکھ کر میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ ہم صرف تلپیں گے اور سپ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان علماؤں کو زندہ رکھنا ہے وہ مرے نہیں وہ دنیا سے ضرور گئے مگر ہمارے دماغوں میں ان کی خربانیاں آج بھی زندہ اور کل بھی رہیں گی ان کو زندہ رکھنے کا ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا پہترین طریقہ یہ ہر کوشش کی مگر نتیجہ کیا نکلا کہ فرقہ پرستی بڑھتی گئی ہم دلوں کو ملانے کی بات کیے مگر سرکاروں نے دلوں کو توڑا ہم نے گھروں کی دیواروں کو ہٹانے کی بات کی مگر ہمارے گھر کو جلا دیا گیا ہم نے کہ مل بیت کر ختم کریں گے ہم کسی مذہب کے خلاف تھے نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی اسد الدین اویسی کی فطرت میں نہیں کسی مذہب کے خلاف جانے کی میں تو چاہتا ہوں میری خواب میری جستجو میرا پیغام یہ یہ کہ بھارت میں کمزوروں کو انصاف پلے بھارت میں مظلوموں کو انصاف پلے کمزوروں کو طاقتور بنایا جائے اور اسی وقت ہوگا جب بھارت کے کمزور سنگ سما دلت آدھی واسی اور ہمارے جو ہندو بھائی جو آج بھی گاندی اور نہروں کی خربانیوں کو نہیں بھولے وہ ان کو آگے بندہ پڑے گا ورنہ صرف یاد رکھو جس رہہ پر ہم دیش کو لے کر جا رہے وہ ہم اپنے مجاہدین آزادی کے راہ جو نے سنچی تھی جو خواب دیکھا تھا ہم ان خوابوں کو نہیں پورا کر رہے ہم ان کے خوابوں کو چکنا چور کر رہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو بہرحال انشاءاللہ تعالی جب یہاں منلس کے کینڈیٹ کا امیدوار کا اعلان ہوگا میں پھر سے آپ کے درمیان میں آؤں گا اور میں نے بڑی تعریف سنی کہ یہاں پر بہترین کھانا کھلایا جاتا ہے آپ کے ہاتھ بڑے مبارک ہیں تو میں جب چھاپی کو آؤں گا تو انشاءاللہ تعالی کسی ایک گھر پر جا کر آپ سے فردن ملاقات بھی ہوگی مگر میں آپ کو تیخن دے رہا ہوں کہ آپ منلس کو میدوار کو یہاں سے کامیاب کریے میں آپ کو تیخن دے رہا ہوں میں ذمہ دالی دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی جو ماضی میں جس کو آپ نے کامیاب کیا تھا انہوں نے کوئی کام نہیں کروایا میں آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا میں آپ کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دوں گا بس یہی چند گزار اشاعت مجھے آپ تک کرنا تھا آپ سے اجازت چاہتا ہوں واخر الدعوان الحمد للہ رب العالمين